اعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤف نیسیسٹی جس کو پاکستانی پرسپیکٹیف میں سٹیٹ نیسیسٹی کہا گیا نظریہ ضرورت بھی کہا گیا بنیادی طور پر ایبروگیشن آف کانسٹیوشن جو ہے اس کو کس طرح سے نظریہ ضرورت کے تحت سٹیٹ نیسیسٹی قرار دیا ہماری سپریم کونٹ پاکستان نے اس پرسپیکٹیف میں ایک اہم کیس لا بیگم نسرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی سٹاف اینڈ فیڈریشن آف پاکستان کا مشہور کانسٹیوشنل لیڈنگ کیس ہے جو کہ پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی سیون سپریم کورٹ آف پاکستان پیج سکس فائی سیون میں انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب بیگم نسرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی سٹاف جو کیس ہے سب سے پہلے ہم اس کے فیکٹس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں بات اس طرح تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل زیاء الحق نے پانچ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تختہ الٹنے کے بعد انہوں نے کیا کیا پہلی بات ملک میں مارشللہ نافذ کر دیا دوسرا جو قدم اٹھایا کہ زیاء الحق نے اپنے آپ کو چیف مارشللہ ایڈمنسٹیٹر کا عوضہ نام دے کے خود سنبھال لیا تیسرا قدم یہ اٹھایا کہ فنڈیمنٹل رائٹس جو تھے موتل کر دیا جو ہر ڈکٹیٹر کرتا آ رہا ہے اب ہم تمام کیس لاز کو دیکھ رہے ہیں شروع تو ہم ہوئے ہیں مولوی تمیز الدین کیس سے گورنر جنرل کی اقتعامات سے پھر ہم نے دو سو کیس ڈسکس کیا آج ہم بیگم نصرت بھٹو کیس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یعنی ساتھ جگہ پہ پہلی بات جو ہوتی ہے مارشللہ میں وہ ایک ہی آتی ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹس جو ہے نا وہ ختم کر دی جاتے ہیں چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کی بعض شکوں کو موتل کر دیا ایبروگیٹ کر کے رکھ دیا کانسٹوشن کو پانچ ماہ قدم یہ اٹھایا کہ وزیر آزم جو اس وقت کے تھے ذوالفکارانی بھٹو اور ان کے جو وزارات ہیں اور پیپلز پارٹی کے مختلف لیڈران کو انہوں نے گرفتار کر دیا ہر جب بھی کانسٹوشن ایبروگیٹ ہوتا ہے اور مارشللہ آتی ہے ہر کیس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے ویسے آپس کی بات ہے میں آپ کو ریفر کروں گا دا لیڈنگ کیسز ان کانسٹوشن اللہ یہ ایک بہترین کتاب ہے اور اس میں کانسٹوشن اللہ کے تمام جو کیس لاز ہیں وہ سارے اس میں ریفر کیے گئے ہیں اور یہ بیریسٹر اے جی چودری صاحب نے لکھی ہے یہ تمام جو کیس لاز ہیں ان کے اوپر تفسرہ بھی ہے اس میں اور خیبر پبلیشر نے اس کو پبلش بھی کیا ہے ہائی کورٹ سے یہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے یہ کتاب اور یہ کانسٹوشن اللہ کے جتنے بھی لیڈنگ کیسز ہیں وہ سارے اس کتاب میں مل جاتے ہیں اب بات سے بات نکل رہی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی بات بتا دی جائے تو تروائز میں کوئی پبلیس ایٹی تا نہیں کر رہا ہوں اس کتاب کی لیں جی اب پانچمہ جو ہم نے اقدام دیکھا جنرل زیاء الحق کا وہ یہی تھا کہ وزیراعظم کو اس کے وزارہ کو اور پیپلز پارٹی کے جو لیڈران تھے ان سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا دین کیا ہوا کہ ذلفکار علی بھٹو کی بیگم ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی گرفتاری اور وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کی گرفتاری جو ہے اس کو چیلنج کر دیا کیس فائل کرٹ فائل کر دی اور گرفتاری پر مارشللہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لیڈران اور وزارہ کو اور وزیراعظم کو ہم جو حراست میں رکھا ہے یہ بنیادی طور پر زیاء علاق صاحب نے کہا کہ حفاظتی حراست ہے اور حفاظتی حراست کے لیے ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے ادروائز ان کو کوئی اور ڈیزائنز اور کوئی موٹیوز نہیں ہیں جو ہی ملک کے اندر حالات سازگار ہوتے ہیں تو زیاء علاق صاحب نے کہا کہ ان سب لیڈران کو اور زلفقار علی بھٹو صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا اب بیگم نصرت بھٹو نے وزیراعظم پاکستان جو ان کے شوہر بھی تھے زلفقار علی بھٹو اور ان کے جو دیگر وزارات تھے اور پیپلز پارٹی کے جو لیڈران تھے ان کی گرفتاری کو کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کے آرٹیکل ون ایٹی فور کلاس تھری کے تحت سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اب بیگم نصرت بھٹو نے جو رٹ فائل گردی اوریجنل جوریسٹکشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اندر آرٹیکل ون ایٹی فور تھری میں انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کے تحت چیف آف آرمین سٹاف ملک کے اندر مارشلہ نافذ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا پہلے انہوں نے موقف یہ اختیار کیا تھا بیگم نصرت بھٹو نے دوسرا جو موقف اختیار انہوں نے کیا ہے نا وہ یہ کیا کہ جو جنرل زیاء الحق نے مارشلہ لگایا ہے وہ کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کے آرٹیکل سکس کے تحت غداری میں آتا ہے آرٹیکل سکس کا معاملہ بیگم نصرت بھٹو کیس میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد تیسرا موقف ان کا یہ تھا کہ وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو جو آمی لیڈر تھے ان کے جو وزارات تھے اور وہ پیپلز پارٹی کے جو دوسرے لیڈران کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی گرفتاری غیر آئینی غیر قانونی بلا جواز اور چیف آف آرمی سٹاف کے اختیارات سے تجاوز کے زمرے میں آتی ہے اور چونکہ اس رٹ میں چیف آف آرمی سٹاف اور فیڈریشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا تھا تو اب چیف آف آرمی سٹاف اور فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈریشن آف پاکستان جب پیش ہو گئی اور فیڈریشن آف پاکستان نے چیف آف آرمی سٹاف اور فیڈریشن دونوں پیش ہوئے تو انہوں نے موقف کیا احتیار کیا تھا چیف آرمی سٹاف کی طرف سے جو موقف آیا اور جو وفاق فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے موقف آیا وہ ایک کی تھا وہ یہ تھا کہ کانسٹوشن آف پاکستان کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار سماعت آصل نہیں ہے کیونکہ جنرل جنرل زیاؤلاک نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا ہے بعض شکوں کو محتل کر دیا تھا پہلا موقفی فیڈریشن آف پاکستان نے اپنی ریٹ میں ریٹ کے جواب میں یہ دے دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار سماعت آصل نہیں ہے دوسرا جو موقف اختیار کیا انہوں نے یہ کیا کہ بھئی مارشلہ کے ساتھ بنیادی حقوق محتل کیے جا سکتے ہیں چونکہ یہ سٹیٹ نیسیسٹی تھی مارشلہ لگانا تاکہ ڈیموکریٹک انسیچیوشنز کو روان رکھا جا سکے بقاعدہ سین یہی بارٹنگ تھی فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے اس کے بعد تیسرا موقف جو فیڈریشن آف پاکستان نے اٹھایا چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ وہ یہ تھا کہ مارشلہ ملک میں دستوری حکومت کو ختم کرنے کے لیے نہیں لگایا گیا بلکہ دستوری حکومت کو قائم کرنے کے لیے لگایا گیا ہے یہ موقف اٹھایا چوتھا موقف جو فیڈریشن نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف غاسب نہیں ہے بلکہ غاسب کی حکومت ختم کرنے کے لیے آیا تھا پانچوہ موقف جو فیڈریشن آف چیف آف آرمی سٹاف نے اٹھایا اپنی ریٹ کے جواب میں بیگم نے سنت بٹو کیس میں انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کا مقصد ملک کے اوپر حکومت کرنا نہیں ہے بلکہ ازادانہ اور منصفانہ الیکشن کروانا ہے چونکہ یہ غاسب تھا بٹو اس کی گورنمنٹ کو ختم کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے مارشلہ لگا دی بنیادی حقوق موطل کر دیئے اور چیف آف آرمی سٹاف کا تھی صورت گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ صرف ازادانہ اور منصفانہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور چھٹا موقف یہ لیا کہ جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں حتیٰ کہ ظلفکار علی بوٹو کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کو بھی صرف حفاظتی حراست میں رکھا گیا ہے ادروائز کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہی حالات سازگار ہوتے ہیں ہم اس کو رہا کر دیں گے چیف آف آرمی سٹاف اور فیڈریشن آف پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا اپنے جواب پہ اور یہ بھی کہا کہ چونکہ ظلفکار علی بوٹو کی گورنمنٹ نے نائنٹین سیونٹی سیون کے اندر الیکشنز کے اندر داندلی کر کے اختیارات سلکھی کیا تھا گورنمنٹ انہوں نے داندھی سے بنائی تھی اور جو اسمبلیاں وجود میں آئی تھی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی کیونکہ داندلی کا نتیجہ تھی اور اس طرح سے گرفتار ان لوگوں کو کیا گیا ہے وہ قانونی طور پر اور آئینی طور پر کیا گیا ہے مناسب اور جائز حراست میں رکھا گیا جو ہی حالات سازگار ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اب فیڈریشن آف پاکستان نے گیم جو گولی پھینکی تھی اس کے آگے کیا سپریم کورٹ سسٹین کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے اندر بیگم نصر بھٹو کی جو رٹ تھی وہ خارج کر دی اور فیڈریشن آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ انہوں نے جو کٹہ بہتر کیا ہے سٹیٹ نیسیسٹی تھی ریاست کی یہ ضرورت تھی مارشاللہ لگانا اور گرفتار یہاں کا جہاں تک مسئلہ تھا ہی بیس کارپس کی بھی پرے کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتاریاں چونکہ حراستی ہیں حراستی حفاظتی حراستی ہیں حالات سازگر ہوں گے وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی بالکل قانون اور آئین کے مطابق بالکل درست ہیں کمال فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ پاکستان نے اب دوستو بات تو دونوں طرف سے ہم نے دیکھ لی اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم نصرت بوٹو ورسیس چیف آف آرمی سٹاف اینڈ فیڈریشن آف پاکستان جو کیس تھا اس میں وزیر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹیٹ مارشاللہ کو سٹیٹ نیسیسٹی قرار دیا کہ لا آف نیسیسٹی کے تحت یہ ضرورت تھی اس وقت ملک کو انہوں نے اس فیصلے میں کون کون سے اصول سٹو کیے تھے تیہ کیا کیا اصول ہوئے تھے وہ یہ تھا پہلی بات کہ مارشاللہ گورنمنٹ نے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وزیراعظم ظلفکار علی پوٹو اور دیگر لیڈران کو گرفتار کیا ہے اس وجہ سے ان کا یہ جو گرفتاری کرنے والا حفاظتی حراست میں رکھنے والا اقدام ہے وہ بلکل درست ہے بلکل قانونی اور آئینی ہے بیگم نصرت بوٹو کیس میں دوسرا جو رول لے ڈاؤن کیا گیا وہ یہ تھا کہ چیف مارشاللہ ایڈمنسٹیٹر جنرل زیاو لاکھ جو ہیں وہ غاصب نہیں ہے بلکہ غاصب کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مارشاللہ لگایا ہے تیسری جو رول اسٹیبلش کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ یہ تھا کہ مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کے اندر انتہابات میں داندلی ہوئی حالات خراب ہو گئے ملک کی انتظام چلانا بڑا مشکل ہو گیا تھا اور یہ وزیراعظم ظلفکار علی بوٹو کی بس کی بات نہیں تھی ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی ڈیموکریٹک انسٹیوشنز چالی نہیں رہے تھے جس کی وجہ سے فوج کو مداخلت کرنی پڑی اور فوج کو ملک کی انتظام سنبھالنا پڑا جو کہ سٹیٹ نیسیسٹی تھی نظریہ ضرورت تو ایک طرف ریاست کی ضرورت تھی اور پانچوں جو رول لے ڈاؤن کیا انہوں نے وہ یہ تھا سبریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کانسیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری کو منصوح یا موطل نہیں کیا گیا بلکہ چاند پبندیوں کے ساتھ کانسیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری کو چلایا گیا ہے چاند ایک شکیں جو ہے نا وہ بیچ میں ہلائی گئی ہیں اور چاند ایک شکیں جو ہیں ان کو چیف مارشل ایڈمنسٹیٹر نے جو ہے وہ بعض شکوں کو موطل کیا ہے ویسے قانون اسی طرح آئین اسی طرح ہی ہے بلکہ اس آئین پر پابند رہنے کا اہدی جو ہے ولیہ گیا ہے اور کانسیوشن آف پاکستان سیم ایز ایز اپنی سپیرٹ کے ساتھ اسی طرح کام کر رہے ہیں چھٹا جو پرنسیپل سبریم کورٹ آف پاکستان نے لے ڈاؤن کیا وہ یہ تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت کسی کام کو اسلام نے بھی تسلیم کیا ہے چونکہ یہ ریاست کی ضرورت ہے اس وجہ سے اسلام جو کہ سٹیٹ ریلیجن آف پاکستان ہے اس کے اندر بھی ضرورت کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے انقلاب لائے جا سکتا ہے اور چونکہ یہ اس وجہ سے جنہ زیاؤلہ نے جو قدم اٹھایا ہے مارشلہ لگانے والا وہ بالکل اسلامی اصولوں کے حین مطابق ہے اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں سبریم پاکستان نے پھر کہا کہ بنیادی حقوق جو سسپینڈ کیے گئے ہیں چونکہ ضرورت تھی ملکی اس وجہ سے سسپینڈ کیے گئے ہیں دین جو گرفتار شدگان ہیں ان کو کوئی خاص رائط نہیں دی جا سکتی ان کے لئے ریٹ جاری نہیں کی جا سکتی ریٹ خارج خارج کرتے ہوئے فیصلہ چیف آف آرمی سٹاف اور فیڈریشن کے حق میں دے دیا سپریم کورٹ پاکستان نے کیونکہ فیڈریشن نے آتے ہی کہہ دیا کہ آپ کے پاس تو اختیار سماعت ہی نہیں ہے اختیار سماعت والا معاملہ نہیں شیڑا پھر سپریم کورٹ پھر کیا کیا ان کے حق میں فیصلہ دے گیا نظریہ ضرورت تھا سٹیٹ نہیں سیسٹی تھی ریاست کی ضرورت تھی اس وقت بقول سپریم کورٹ پاکستان کی آگے چلتے ہیں سائی پھر سپریم کورٹ پاکستان نے بیگم نصرت بھٹو گیس میں کہا کہ مارشللہ کمت نے جو بھی اختیارات استعمال کی ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت حاصل کی ہیں کیونکہ ملک کو سٹیٹ کو اس بات کی ضرورت ہے اس ٹھائی میں اس کے بعد عوام جو ہے وہ اس انقلاب کے بعد بلکل مطمئن ہو گئے ہیں اور درمیانی مدد کے لیے ایک امت آئی ہے چیف مارشللہ ایڈمنسٹیٹر کی اور چیف مارشللہ ایڈمنسٹیٹر جو ہی حالات سازگار ہوں گے وہ فوری طور پر انتہابات کروا کے منصفانہ جو ہیں وہ دیموکریٹک انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے اور وہ نیا سیٹ اپ آ جائے گا اور اس طرح سے سپریم کورٹ نے بیگم نصرت بھٹو کی جو ریٹ تھی وہ خارج کر دی اور دولفکار علی بھٹو اور دیگر جو منسٹرز تھے اور دیگر جو پاکسین پیپلز پارٹی کے لیے ڈران تھے ان کی گرفتاریوں کو لا فل اور آئینی قرار دے دیا بالکل قانون کے مطابق درست قرار دے دیا اور یہ بھی کہا البتہ سپریم کورٹ پاکستان نے کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریشن جو ہے فیڈریشن پاکستان نے چونکہ یہ یقین دلایا کہ وہ حالات سازگار ہوتے ہی الیکشن کروا دیں گے تو زیادہ عرصہ اقتدار پر قابض نہیں رہیں گے اور جتنا عرصہ اقتدار سنبھالیں گے وہ اپنے فرائز کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے اور تاکہ ملک کی جو ادارے ہیں وہ پراپر کام کر سکیں اور ملک کے اندر جو غیر یقینی پن کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے جو ہی حالات سازگار ہوتے ہیں ٹائریکشن دے دی گئی فیڈریشن آف پاکستان کہ جو ہی حالات سازگار ہوں جلد از جلد ازادانہ اور منصفانہ انتہابات کروائے جائیں گے اور آپ کو پتہ یہ گیارہ سال تک سب وہ حالات سازگار وہی نہیں تھے ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا حتیٰ کہ آہرکار دینل پرویز مشرف ایک تیارہ حادثہ میں فوت ہو گئے اور ان کے بعد پھر جو ہے انتہابات والا معاملہ گیارہ سال کے بعد نہیں ڈگر پہ چلا تھا تو اس طرح سے بیگم نصرت بٹو ورسیز چیف آف آرمی سٹاپ اور فیڈریشن آف پاکستان جو ہے وہ نظریہ ضرورت کو دیاست کی ضرورت کے زمرے میں لے آئی اور ابروگیشن آف کانسٹیوشن کو فنڈمنٹل رائٹس کی ابروگیشن کو انہوں نے جسٹیفائی کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو کانسٹیوشنل ہسٹری میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو بیگم نصرت بٹو کیس جو ہے جو کہ پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی سیون سپریم کورٹ پیج سکس فائیف سیون جو ہے اس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے ریپورٹڈ کیس ہے تو اس کے بغیر تو پھر ہم آگے جا نہیں سکیں گے انشاءاللہ دوبارہ بنتے ہیں اور ٹاپکس کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ